جائہن دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں سو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی پی ایس سی ون تھرڈی فور یعنی پولیٹیکل سائنس کا جو انتر راشتر سمبند کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہیں اسی سے سمبندیت جو کی کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام پوائنٹ آف یو سے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے شیطیود کا عرد اور ساتھیں شیطیود کی کیا کیا وجہ رہی کہ شیطیود کی اتفتی ہوئی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں شیطیود کے چرن کیا کیا شیطیود کے چرن رہے تو موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس سے آپ کے ایگزام میں لگ بگ ایک کوششن آنے کی سنبھاونہ ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کو سب سے پہلے لیا ہے باقی اس ویڈیو میں آپ لاس تک بنے رہیے ساتھیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ بی پی ایسے ون تھرٹی فور کے علاوہ اور بھی بہت سارے سبجیکٹ جن کا آپ کے ایگزام ہے ہم یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ کوشنز ان کے جو پریویس ایئر میں آتے رہی ہیں ان کو کور کرنے والے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹوپکس جو ہیں جو آپ کے ایگزام پوئنٹ آف یو سے کافی مہتپون ہیں ان کو کور کرنے والے ہیں چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر شیط یدھ کے چرن دیکھ لیتے ہیں شیط یدھ کے چرن یہاں پر ہم کور کرنے والے ہیں دنیا میں شیط یدھ کی جو سمبھاونا ہے وہ دھیرے دھیرے انیس سو سترہ میں ہی جلکنے لگی دوسرے ویشد کے بعد یہ سپشٹ روپ سے دکھائی دینے لگا کہ دونوں مہاشکتیوں کے بیچ اشانتی اور آلوچنا کی وجہ سے پورے وش میں بھے کا ماحول بن رہا تھا اسی کے قارن شیط یدھ کی اتپتی ہوئی اور شیط یدھ جو ہے ویبھن چرنوں میں دیکھا جو گیا ہے تو شیط یدھ کے یہاں پر لگ بگ چار چرنوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں پہلا چرن ہے انیس سو سیتالیس انیس سو پیتالیس سیتالیس سے ہے اور انیس سو ترے پن تک ہے ٹھیک ہے یہ انیس سو پیتالیس سے انیس سو ترے پن تک پسچمی دیشوں اور سوویت سنگ میں سنگت راشت سنگ کے بھیتر اور باہر انو شکتی کے نینترن ایوم نیامن نیشسترکرن پراجت راشتوں کے ساتھ شانتی سنبندھی جرمنی برلین یوروپ کی سرکشہ سمسیاؤں ایشیا ایوم افریقہ کے الپ وکسٹ راشتوں کے بیچ یا ان کے بھوشے آدھی انتراشتر مہتو کے لگ بگ سبھی پرشنوں اس طریقے کے جو سبھی انتراشتر مہتو کے پرشن تھے ان کو ان پر تیور واد واد تدھا کوٹنیتک سنگرز چالو رہا سوے سنگ میں سنگ کے دوارہ کیا چلا گیا ایک مارشل لوگ کے اتر میں ایک اپنی اس کی سندی چلائے گئی دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انیس سو پیتالیس کے بعد جب دوسرا وشید ختم ہوا تو شیطیود کی اتپتی ہوئی شیطیود کو سٹارٹنگ ہوئی ٹھیک ہے انیس سو ستالیس سے انیس سو تریپن کا یہ پہلا چرن ہے جس میں کیا ہوا کہ امریکہ کے دوارہ مارشل یوجنا لائی گئی اس کے تحت امریکہ اپنی ویچاردارہ کا وستار کر رہا تھا اپنے جو ہے اس کی جنیتی تھی اس کا وستار کر رہا تھا اور اپنے ساتھ سدسے دیسوں کو ملا رہا تھا اسی کے اتر میں سوویت سنگ نے بھی انیس سو سہتالیس میں یوروپ کے نو سامیوادی یعنی جو نئے سامیوادی دیش تھے ان کو ملا کر کومن فارم یعنی کمیونسٹ انفرمیشن بیورو کی استحابنہ کی جس سے ایک شیطیود کی اگرتہ بڑھی شیطیود کو ایک طریقے سے بڑھاوا ملا تو پہلے چرن میں ان دونوں نے اپنے اپنی وستار وادی نیتیوں کا پالنگ کیا کہیں نے کہیں ان میں ایک ویچاردارہ اپنی ویچاردارے کو بڑھانے کا ایک جنون پیدا ہوا جس نے شیطیود کا ایک بیک گراؤنڈ تیار کرا اور شیطیود کا پہلا چرن تھا اس کے علاوہ برلن کی ناکے بندی یا دو جرمنی دیشوں کا ادھے ہوا یعنی جرمنی میں جو برلن تھا برلن جو شہر ہے اس کے بیچ ناکے بندی کی گئی کس کے دوارہ سوویت سنگ کے دوارہ 1948 میں سوویت سنگ نے برلن کی ناکے بندی کر کے انتر راشت جگت میں ایک سنگ کٹ کھڑا کر دیا سنگ ید بھی یہ سفل تو نہیں ہو پایا لیکن یہ سفل نہیں ہو پایا تھا اس کی ناکے بندی جو سوویت سنگ کے دوارہ کی گئی تھی برلن میں کیونکہ 1947 میں اس ناکے بندی کو سماپت کر دے گئے تھا تو اس لئے وہ سفل نہیں ہو پائی لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا خطرہ یا بڑا سنگ کٹ پیدا ہوا اس کے قرآن تتھاپی اس گھٹنا اس گھٹنا کا ایک گمبیر پرنام یہ ہوا کہ اب سوویت سنگ کا ویرود کرنے کے لئے امریکہ ترہ ترہ کے سینک سنگٹھنوں کے ستھاپنا کرنے لگا اور دوسری اور پہلے ہی شتی گرست جرمنی تھا جس میں برلن کے دوارہ جس میں سوویت سنگ کے دوارہ پہلے سے ہی ناکی بندی وغیرہ کر کے اس کو چھل چھل کیا گئی تھی تو وہ ایک سوویت سیٹیود کا ایک کیندر بندو بن گیا وہاں پر دونوں دوش آپس میں اپلتک شروع سے لڑنے لگے وہ ایک کیندر بن گیا جس کا سارا خامیازہ اس کو بہتنا پڑا ناٹو اور وارسا اسی طریقے سے جیسے اوپر مارشل یوجنا اور جو کمیونسٹ دیشوں کے سنگ بنائے گیا تھا یا ان کی ویچار کو پرسار کرنے کے لیے ایک سندھی کی گئی تھی اسی طریقے سے وارسا پیکٹ اور ناٹو کے بیچ میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں متبید پن ہوئے امریکہ تتھا سوویت سنگ دوارہ اپنے پربھاو چھتر میں وردی کرنے کے لیے سینے سنگٹھن بنائے گئے جس میں امریکہ کے دوارہ ناٹو بنائے گیا اور سوویت سنگ کے دوارہ وارسا پیکٹ ٹھیک ہے چار اپریل 1949 کو سونیوت راجہ امریکہ دوارہ پاسچات راشتوں تتہ اتری پاسچات راجوں کے ساتھ مل کر اتری اٹلانٹک سندھی یعنی نورت اٹلانٹک ٹریٹی اورگنائیجیسن یعنی ناٹو کی ستھاپنا کی گئی اس کے سدسے دیش تھے گریٹ بریٹین امریکہ ڈینمارک بیلجیم آئس لینڈ اٹلی نوروے یہ سبھی اس کے دیش تھے کینیڈا پورتگال آدھی سب ٹھیک ہے یہ وشو کا سب سے شکتشالی سینے سنگٹھن ہے اور اب بھی سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد اب تک یہ بنا ہوا ہے ناٹو آپ نے سنا ہوگا روس تتہ ناٹو کے بیچ سمجھوتا ہونے کے کارن استثیتی میں گناتمک پریوارتن آیا لیکن ساتھی روس نے اس بات کی بھی چیتا ہونے دی کہ سنگٹھن میں پوروی یوروپ کے سامیوادی دیشوں سوویت سنگ سے الگ ہوئے گڑھراج جو کو شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایسے کرنے سے تناوپون استثیتیوں میں وردی ہو سکتی ہے ناٹو کے پرتیوتر میں اسی طریقے سے ناٹو کے اتر میں ناٹو کے جواب میں سوویت سنگ دوارا وارسہ پیکٹ کی ستھاپنا کی گئی انیس سو پچھپن میں ٹھیک ہے پولینڈ کی راجدانی وارسہ میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اس میں جرمنی چیکوسلواکیا پولینڈ ہنگری رومانیا بلگاریا یہ سبھی دیش اس میں شامل ہوئے انیس سو نبھہ میں سوویت سنگ میں سامیوادی شاسن کی سماپتی کے ساتھ ساتھ ہی وارسہ پیکٹ کی بھی سماپتی ہو گئی لیکن ناٹو آج بھی سینس انگٹن ہے اور بڑے اس طر پر کارے کر رہا ہے اور آج بھی اس کا است clue تو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا اگلا چران رہا انیس سو ترے پن سے انیس سو اتھاون کا ٹھیک ہے جو شیطی manque کا اگلا چران رہا وہ انیس سو ترے پن سے انیس سو اتھاون کے بیچ رہا مارچ انیس سو ترے پن میں سٹولین کی مرتبعے کے بعد شیطیonton کے اتیاس میں کے اترادی کاری نکیتہ خروششیو نے سمجھوتے وادی نیتی کو اپنایا اور امریکہ کے نے تو تمہیں بھی ایک پریورتن آیا ٹھیک ہے یہ جو ہے سوویسنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے سوویسنگ کا جب اترادی کاری بدلا تو کہیں نہ کہیں اب جو ہے لڑائی کو ختم کرنے کی جو ہے پہل کی گئی سوویسنگ کے دوارہ جو نکیتہ خروششیو اس کے اترادی جو چھت عدیقش تھے سوویسنگ کہ انہوں نے روس کے جو عدیقش تھے انہوں نے کہیں نہ کہیں پہل کی اور وہ نمر یا ایک اچھے صحبہ کی وقت تھی ٹھیک ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اس ید کو شانت کرنے کی کوشش کی شیطید کے انعائک ٹریمون کے ساتھ ستان پر جرنل آئیز آور وہاں پر دوسری طرف امریکہ میں بھی اس طریقے سے راشتر پتی بدلا ٹھیک ہے آئیز آئیزن ہور وہاں کے نئے راشتر پتی بنے جو دونوں مل کر اب چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں شیطید کو ختم کیا جائے اور شیطید میں شیطیلتہ لائی جائے ٹھیک ہے اس پریورتن کے کارن شیطید میں کمی آئی کنتو شیطید کی یہ شیطیلتہ زیادہ سامنے تک نہیں رکھ پائی کیونکہ سوویت سنگ کے ودیش منتری اور جو سوویت سنگ کے اور امریکہ کے جو ودیش منتری تھے دونوں چاہتے تھے کہ شیطید بنا رہے وہ شیطید کے پربل پربل جو ہے پکشدھر تھے چلے آگے دیکھتے ہیں اس میں دوسری طرف امریکہ نے سامیواد کے وستار کو روکنے کے لئے سینک سمجھوتے تحت سینے سنگٹنوں کی استحاپنا کرنے کی نیتی کا سہارا لیا واسطوں میں دونوں ہی پکشوں نے اپنے پرتیک کارروہی سے شانتی شیطید کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھاوا دیا یہ دیکھو جب دونوں دیشوں کے ادھاکش بدلے تو تھوڑی سنبھاونا ہی بنی کہ اب شیطید رکے گا ہے شیطید میں شیطیلتہ آئے گی اور آئی بھی تھوڑی بہت لیکن وہ زیادہ سمیں زیادہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک پائی اور دیرے دیرے ایسے کارکرم یا ایسے جو ہے ایکشن لی دونوں دیشوں کے دوارہ لے گئے جس میں کہیں نہ کہیں دونوں دیشوں نے شیطید کو تھوڑے تھوڑا ہی سہی بڑھاوا ہی دیا ٹھیک ہے اگلا چلانہ دیکھ لیتے ہیں اسی کا تیسرا چلانہ ہے شیطید کا انیس سو انیس سو چھیتر کا ٹھیک ہے خروششیو کی امریکی یاترہ تتھا یو ٹو ویمان کانڈ انیس سو انسٹ میں شیطید میں تھوڑی کمی آئی متاناؤں میں کمی لانے کے لیے انیس سو انسٹ میں کیا ہوا شیطید میں کمی لانے کے لیے اس کی تاناؤں میں کمی لانے کے لیے پردان منطری نیرکیتہ خروششیو نے ستمبر انیس سو انتالیس میں امریکہ کی یاترہ کی آپسی مطبیدوں کو سمعبت کرنے کے لیے چار بڑے راجے چار بڑے دیش امریکہ سوویت سنگ اور بلٹین تا تا فرانس کے شاسن ادھکس جوتے ان کے بیچ شکر سمیلن آئیت کرنے کی ایک آوش شکتہ کو محسوس کیا گیا اس کو تینک کیا گیا ٹھیک اس میں دیکھو کیا ہوا تھا پہلے نکیتہ خروششیو نے امریکہ کی یاترہ کی اس کے بعد چار یہ جو مکھے دیش بتائے گئے ہیں اس میں چار بڑے دیشوں کے شکر سمیلن ایک تینک کیا گیا ایک شکر سمیلن ہونا تھا انیس سو ساٹھ میں لیکن کیا ہوا اس سے پہلے امریکہ نے چال کھیلے امریکہ نے اپنا ایک یوٹیوب ایوان جو کافی اونچائی پر اڑ سکتا تھا اور اس میں کائمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے ایک ہائی کوالیٹی کے جو کسی بھی جہاں سے وہ اڑتا تھا وہاں کی سبھی ڈیٹیلز کو کیپچر کر کر وہاں سے ایک خوفیہ جانکاری نکال لیتا تھا تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں امریکہ نے جاسوسی کی سویت سنگ کی اس سکھر سمیلن سے پہلے اور ایک کانڈ اس کو مانا گیا اور کہیں نہ کہیں امریکہ اس کو چھپا بھی رہا تھا لیکن بعد میں روس نے اس کا پردہ فاش کیا کیونکہ روس نے اس کے ویمان کو پکڑ گرا دیا تھا اور اس کے پائلٹ کو بھی کیپچر کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر پورے ویشو کے سامنے امریکہ کو ایک شرمناک چہرہ دکھانا پڑا کیونکہ امریکہ بتا رہا تھا کہ وہ گلتی سے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے ناسا کی دوارہ پہنچائے گا ایک ویمان تھا جو کی موسم کی جانکاری لے رہا تھا لیکن وہ جاسوسی کی لے گیا تھا تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے دوارہ پر جھونٹ بولا گیا اور اس کا پردہ فاش سویت سنگ کے دوارہ کیا گیا دوسری چیز جو ہی پیریس سکھر سمیلن یوٹیو ایمان کانڈ کا وپریت پرباہ انیس سو ساٹھ کے شکھر سمیلن پر پڑا سمیلن میں نکیتہ خریش چیز نے یوٹیو کا پرشن اٹھایا اس کو بارے میں پوچھا کی کیا تھا وہ یا جاسوسی کا روائی کیونکہ اس کی نندہ کی بہت زیادہ اس کی علوچنہ کی تو سویت سنگ سویت سنگ کے نیتہ نے مانگ کی کہ امریکہ کو اپنے جاسوسی کام کو روکنا چاہیے اس کی علیہ معافی مانگنی چاہیے بھوشے میں سے اتیجک جو ہے کار کو بند کرنا چاہیے اس گھٹنا کے لئے تردائی ویقتیوں کو دنڈت کرنا چاہیے خریش چیز نے شیط ید کو تب پراکاشتھا پہنچا دیا جب اس نے فرانس کے راشتپتی ڈگول اور میکلین سے تو ہاتھ ملایا لیکن جب راشتپتی آئیزن ہور نے ہاتھ بڑھایا تو خریش چیز نے انکار کر دیا تو کہیں نے کہیں اب خریش چیز نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سمجھوتا یا شیط ید کو شتل کرنے کی جو پہل شروعات کی گئی تھی وہ نکیتہ خریش چیز نے ختم کر دی کیونکہ کہیں نہ کہیں شیط ید کی جو شتلتہ تھی وہ سووے سنگ چاہتا تھا کہ شانت ہو لیکن امریکہ کے دوارہ جب خوفیہ طریقے سے اس کی جانکاریں نکالی گئی جاسوسی کی گئی تو کہیں نہ کہیں جو ہے سیٹ ید کو بڑھاوا ملا اور سووے سنگ کے دوارہ یہ کافی زیادہ برا لگا سووے سنگ کو تو اس نے ایک طریقے سے وہاں پر جو ہے ایک پیچھے اپنا ہاتھ کر لے سووے سنگ کے عدیقش نے نکیتہ خریش چیو نے اور اس طریقے سے پیریس سکرزم میلن میں اس کا پربھاؤ ملتا ہے یوٹیوب ایمان کانڈ کا ٹھیک ہے کینیڈی کا امریکی رشت پتی نرواشت ہونا اور کیوبا کانڈ اسی طریقے سے کیوبا کانڈ ہوا کیوبا کیا تھا ایک دیش ہے جو امریکہ کے پاس ہے لیکن وہ سمرتک ہے سوویت سنگ کا اس میں بھی بلکل اسی طریقے سے ہوا کیوبا میں اسی طریقے سے کیوبا سنگٹ جو سامنے آیا جس میں کیوبا ایک دیش ہے جو سوویت سنگ کا سمرتک ہے لیکن ہے بلکل امریکی بھومی کے پاس تو اس میں کیا ہوا اس میں کیا ہوا کہ امریکہ نے کیوبا کو ایک سین نے ٹھکانا منا لیا سین نے اڈا منایا اور وہاں پر بہت ساری مسائلیں بہت سارے ہتھیار اکھٹا کر دیئے جن کو اکھٹا کرنے کے بعد امریکہ کو ایک نشانے کے طور پر رکھ دیا تو امریکہ کو اس چیز کے جو بھنک لگی وہ کافی سمیں بعد لگی جس سے استطیق بہت ہی تناو پون ہو گئی امریکہ چاہتا تھا کہ جلد سے سویسنگ اپنے جو مشائل ہیں اپنے ہتھیار ہیں اس کو وہاں سے ہٹائے اور پہلی بار دونوں دیشوں کی سینائیں آمنے سامنے لگ بگ آگئی تھی اور شیتیود کا اسے چرم بندو بھی کہا گیا تو اسی طریقے سے شیتیود کو یہاں پر بڑھاوا ملا اور شیتیود نے ایک بڑا روپ دھارن کر لے یہاں پر ٹھیک ہے چلے اس کا اگلا چرن دیکھ لیتے ہیں برلین سمجھوتا اسی طریقے سے ہوا اور پوروی پسچیمی جرمنی کے بیچ سمجھوتے ہوئے پھر دیری دیری ٹھیک ہے کیونکہ جب کیوبا مسائل سنکٹ یا کیوبا کانڈ ہوا جب اس کے بعد دونوں میں سمجھوتا ہو گیا تھا دین اس کے بعد کیا ہوا کی دیری دیری سمجھوتے ہونے لگے اور کہیں نہ کہیں شیتیود کی اس طریقے اب نیچے جانے لگی یہ سیتیود میں اب جو ہے خاتمہ شروع ہونے لگا دیری دیری تناپون ستی بھی صحیح ہونے لگی صدھار ہونے لگا اس میں بھی اور سمجھوتے ہونے لگے جیسے کی کوریا سمجھوتا ہوا اور یوروپیہ سرکشہ سمجھوتا ہوا مہا شکتیوں کے سنبند اور تناو چھتروں میں کمی آنے لگی کمبوڈیا یودھ کے سماپتی ہوئی ویتنام یودھ کا انت ہوا پسچیمی ایشیا شانتی کی اور تو جہاں جہاں ان دیشوں کے سمرتک لڑ رہے تھے ان دونوں مہا شکتیوں کے بیچ جہاں جہاں پر ایپرتک شروع سے لڑائی ہو رہی تھی تناپون ستی بند رہی تھی وہاں وہاں پر اب سمجھوتے ہونے لگے سندھیائیں ہونے لگی تو دھیرے دھیرے شیتید کی ستی میں صدار آیا شیتید شتل پڑھنے لگا شیتید اور بھی شیت پڑھنے لگا اور ختم ہونے کی ککار پر آنے لگا اگلا اور جو آخری چلن آتا ہے وہ ہے انیس سو ستتر سے انیس سو تیرہ سی کا چلن ٹھیک ہے اس میں استتیاں پھر دوبارہ سے بگڑی انیس سو ستتر سے انیس سو تیرہ سی تک کہ کال میں ہوئی انیک گھٹناوں نے واتون کو تناپونڈ بنا دیا کارٹر پرشاشن اور شیتید ایک اسی طریقے سے جانتے ہیں اس میں کیسے جو ہے استتیاں تناپونڈ بنی دوبارہ سے بیس جنواری انیس سو ستتر کو جمی کارٹر امریکہ کے رشت پتی بنے یعنی امریکہ کا جو دکش تھا وہ بدلا کارٹر نے کچھ ایسے قدم اٹھائے جن سے انتراشتہ سہیوگ اور تناو شیتیلی اور کو بڑھاوا ملا ویتنام کے ید میں جبرن ید ویرام کا ویرود کرنے والوں کو شمادان سنبندی آدیش ٹھیک ہے اوپر آشتپتی والٹر مانڈیل مانڈیل کی انیک دیش کی صدباؤنا یاترہ افریقی دیشوں کے پرتی صدباؤنا ویقت کرنا تھا دکشن افریقہ میں بہو سنکھوں کے شاسن کو ساما مانیتہ دینا امریکی اوپر آشتپتی دوارہ بیلجیم پسچمی جرمنی اٹلی بریٹین فرانس اور جاپان کی یاترہ کر کے صدباؤپون سنبندوں کا وقاس کرنے پسچمی ایشیا کی سمسے کے نیدان کے لئے اور ادھک ویابارک درشتی کونڈ کو اپناتے ہوئے تو یہ سبھی چیزیں جب ہوئی تو کہیں نہ کہیں شیتیود میں کمی آئی شیتیود میں جو ایک تناو پونستی تھی وہ صدر رہی تھی لیکن بعد میں اس کی استیتی بگڑ گئی کارٹر پر شاہسن دوارہ اٹھائے گئے اکت کردموں نے تناو شیتیل لے کے اکم کرنے میں مہتوپونڈ بھومے کرنے بھائی لیکن انیس سو انسٹھ میں انیس سو سوری انیس سو انہاسی جائے انیس سو انہاسی کے مدد کیوبا میں سویت سینکوں کی استیتی کو لے کر امریکہ کیوبا کے بیچ گمبیر استیتی تو کیوبا میں کہیں نہ کہیں آمنے سامنے دونوں دیشوں دونوں مہا شکتیوں کی جو سینائے تھی وہ آمنے سامنے آگئی تھی پہلی بار اور اسی وجہ سے شیتیود کے چرم بندو بھی کہا جاتا ہے کیوبا مسائل زنکٹ کو جہاں پر دونوں سینائے شستر سے بلکل لیس ہو کر آمنے سامنے آمنے سامنے جو ہے لڑائی کے لیے آگئی تھی اور امریکہ کی اس پرکار کی گوشنا سے شیتیود کو بڑھاوا ملا کس پرکار کی گوشنا سے دیکھ لیتے ہیں کارٹر نے کیرابین میں ایک ٹاسک فورس تینات کرتے ہوئے کچھ نئے رکشہ اپائیوں کی گوشنا کی اس نے کچھ گوشنایں کی ایسے کرو یا ایسی ایکشن لینے کی انہیں آدیش دیا تو اس طریقے کی گوشناوں سے کہیں نہ کہیں شیتیود کو بڑھاوا ملا دوسری اور کیوبا کے راشتپتی فیدیل کاسٹرو نے سپشٹ کر دیا کہ کیوبا میں سوویت سینکوں کی اپستیتی سمبندی ویواد پر ہم امریکہ کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یدی اس نے کیرابین چھتروں میں اپنی سینک شکری بڑھانے کی کوشش کی تو معاملہ نازک ہو جائے گا اور سوویت سنگ وہاں پر زیادہ حصد تک سیپ کرے گا تو اس طریقے سے سوویت سنگ اور کیوبا مسائل سنگٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی اور اور سیر تیود کے ویبین چرونوں کے بارے میں ہم نے چرچائیں کی جس میں ہم نے چار چرونوں کے بارے میں وستہ پور وقت چرچائیں کی اسی کو آپ لے سکتے ہیں اپنے اگزام میں بہت ہی بڑا کوششن ہے لیکن اس سے آپ کے اگزام معنی کی سنبھاونائے بھی بہت ہی زیادہ ہیں اس وجہ سے تھوڑا بڑا ہو گیا اور اچھے سے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کی ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے ساتھ اگر آپ کو اس کی پوری پیڈی ایف چاہیے تو ٹیلی گرام پر جائیے ٹیلی گرام چینل پر آپ کو سبھی پیڈی ایف مل جائیں گی ساتھی ٹیلی گرام کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر لنک سے اوپن نہیں ہوتا تو ٹیلی گرام پر جائیے اور اگنو بھی انام کے نام سے سرچ کریے بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ ہے اور بلو کلر کا ایک اگنو کا لوگو لگا ہوا ہے اس سے آپ پہچان کر کر چینل پر جائیے ایکسس کر سکتے ہیں وہاں پر سبھی پیڈی ایف پڑی ہوئی ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی